موسیقی موسیقی بیٹش اور فرنچ یہ ساری نپولین بوناپارٹ یہ ساری ہسٹری آپ کو جو نظر آتی ہے وہ آپ کو ایجپ میں نظر آتی ہے اور ایجپ کے اندر آپ کو اس وقت جنرل سی سی کی حکومت ہے کچھ دن پہلے اس نے مبارک انتقال ہوا پھر جمال عبدالناصر انور سادا جمال عبدالناصر شاہ فارو محمد علی پاشا ابراہیم پاشا ان سب کی حکومتیں تھیں اس وقت میں جس مزید کے اندر ہوں اس کو جامعہ احمد بن تولون مسجد کہا جاتا ہے بنی تولون کے ایک بہت بڑا سردار تھا اس کا نام احمد بن تولون تھا اور اس نے دو سو اکسٹھ ہجری کے اندر بنو عباس سے اپنے آپ کے علیدگی اختیار کر لی تھی اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی ایک اپنی انڈیپنڈنٹ حکومت قائم کر لی ایجپ کے اندر اور یہ مسجد اس نے تعمیر کی تھی آٹھ سو اکتر یا چہتر اسوی میں اکتر اسوی میں شروع کی چھتر اسوی میں ختم ہوئی تو لہذا ناظرین یہ ساڑھے تین اکڑ کے اوپر یہ مسجد ہے اور یہ مسجد آپ دیکھیں بڑی زبردست ہے اور آپ کو اسی اصل حالت میں ہے جس حالت میں یہ قائم ہوئی تھی اور اس کی جو یہ تعمیر ہے وہی تعمیر ہے یعنی اس کے اندر کوئی رینویشن نہیں ہوئی کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا تو آئے آپ کو میں تھوڑی سی مسجد دکھاتا یہ بلکل اسی زبانے کی لکھیں یہ مزید تو قدیم ہے کیا کارپیٹ بھی قدیم ہے کارپیٹ بھی قدیم لگ رہا ہے اور یہ جس پر لگتا ہے تعمیر کرنا ساہے تکاہیں تو آپ تعمیر کر سکتے ہیں کیسے ایک بھی دسک ہے ناظرین اس مسجد کے اندر ایک سو اٹیس وڈو ہیں اور اس مسجد کی لوکیشن جو ہے اس وقت ایجپٹ تو اب تو شہر بن چکا نا فاسموپلیٹن سٹی ہے اس کو پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بنایا گیا تھا اب وہ شہر ہوتے ہوتے ایسے ہو گیا آپ دیکھیں یہ جو وینڈو ہیں اس ساری لکڑی یوز کی گئی ہے اس کے حساب سے ناظرین آپ نے یہ احمد بن تلون مسجد دیکھی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی دیکھیں تین لاکھ سے زیادہ تو ماشاءاللہ آپ نے لائکس کیا چار لاکھ سے زیادہ لوگ فالوورز ہیں تو اسی حساب سے اس کو شیئرز بھی کریں لائک بھی کریں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ جو اسلامی ہسٹری ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے لوگ ایجپٹ آتے ہیں اور صرف پیرمنٹس دیکھتے ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوکل گائیڈ ہے اس کو بھی اسلامی ہسٹری ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم ہی دون رہے ہوتے ہیں تو لہذا تھوڑا سا جو ہے آپ حضرات جتنا شیئر کریں گے اتنا لوگوں کو پتہ چلے گا اور اسلام سے محبت مسلمان جنیا میں جہاں بھی گیا اور اس نے جا کے جو ہے وہ اپنا گھر بعد میں بنایا اللہ کا گھر پہلے بنایا دیکھیں احمد بن تلون وہ ہسٹری کے اندر کوئی تھا میں ہزاروں کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا تھا میں نے بھی پڑھا اس کے بارے میں بڑا ہی اصل ترکن نسل تھا لیکن اور بڑا حضر قسم کا آدمی تھا اور اس نے اپنی حکومت جو ہے ایجپ سے لے کے شام تک قائم کی اور جس زمانے میں مسلمانوں کا اپس میں اختلاف انتشار تھا وہ یہاں پہ اس نے اسٹیبل حکومت قائم کی تھی تو ایسی شخصیات بھی آئی ہیں جن کا آج ہسٹری میں نام بھی نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے ابھی میں ڈونوں گا اس کا مقبرہ کدھر ہے اور اس کی قبر کدھر ہے لیکن اس کے پیلیسز کدھر ہیں لیکن سب کچھ ختم ہو گیا آج یہ مزید قائم ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً چودہ سو چالیس ہجری اور ٹو ہنڈین سکسی تھری ہجری تو آل موسٹ بارہ سو سال بنتے ہیں بارہ سو سال سے یہ مزید اپنی جگہ کھڑی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے انشاءاللہ ہمیشہ کھڑی رہے گی اور اس وقت مزید کو بناتے ہوئے اس بات کا خیال لکھا کہ اس کو فائد پروف بنایا یعنی ایسا میٹیریل یوز کیا کہ یہ جلے نہ اور جب سلاب آئے توفان آئے تو اس کی پانڈیشن اتنی مضبوط ہوں کہ یہ گرے نہ تو لہذا ناظرین بس آپ حضرات سے کیا ہے میری کیا گزارش ہے ریکویسٹ ہے جو کر سکتا ہوں لیکن پہلے کبھی میں نے کی نہیں ہے لائک کریں اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہزاروں لوگ دیکھ کے گزر جاتے ہیں گزرے نہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی ہسٹری ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ بھائی اللہ کی دین کی خدمت کرو وہی رہے گا کل من آلی افان ویب کا وجو ربی قضل جلال علی و علی قرآب تو لہذا ناظرین یہ مسجد احمد بن طلون سے میں حاضر تھا اور جب بھی آپ حضرات ایجپٹ آئیں تو ایجپٹ میں اسلامی ہسٹری بہت ہے یہاں پہ آئیں پیرمنٹس بھی دیکھیں لیکن ان جگہوں کو بھی ایکسپلول کریں اپنے بچوں کو دکھائیں اور شرموششیخ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں یوکے سے وہاں سی سائٹ ہیں وہاں جا کے ریزورٹ میں ٹھٹھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک دو دن نکالیں یہاں جب اگر آئیں تو ضرور اپنے بچوں کو لوگوں کو بتائیں کہ مسلمانوں کی اتنی رچ ہسٹری ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال لکھئے گا ناظرین اپنی دعا مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم موسیقی